اور ہم نے پھر آج میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کا جو حقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط حقیدہ ہے میں کہتا ہوں میں بڑا تنگ بھی ہوں ان سے سنیوں سے میں کھلا آدمی ہوں میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کسی سے زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے اللہ کے ہاتھ ہے کوئی نہیں مار سکتا جب اس کا حکم ہوگا تو مریں گے تو اس لیے ڈر کوئی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ مجھے ان سے گلا بھی بڑا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کی جائے تو ہماری ساری ان باتوں کو مان لیا جائے جن کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اور ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو دین میں شامل کر لیا ہے ان کو بھی مانو تب سنی ہو یہ میں نہیں مانتا ٹھیک ہے چاہے بریلوی حضرات تنگ ہوں چاہے کوئی بھی تنگ ہو کئی لوگ کہتے ہیں جناب تم اپنا مذہب بتاؤ کہ تم بریلوی ہو دیوبندی ہو شیعہ ہو اہلِ قرآن ہو تبلیغی ہو کیا بلا ہو بھائی کبھی بریلویوں کی تعریف کرتے ہو کبھی ان کو دھر لیتے ہو کبھی دیوبندیوں کی تعریف کرتے ہو کبھی ان کو دھر لیتے ہو کبھی شیعہ کی تعریف کرتے ہو کبھی ان کو دھر لیتے ہو تم یہ چکر کیا ہے تم ہو کیا ہے جی آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہوں دیکھیں صاحب یہ ان کا سوال بجا ہے کہ یہ سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی جو بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں وہ دیوبندی بھی کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا آدمی ہے یہ دیوبندی ہے وہ دوسرا خطاب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں تب تو ان کے راکھ چھوڑے اساسا برحل بھی کہتے ہیں جناب یہ ہمارا ہے تو دوسرا خطاب سنتے ہیں اس میں کوئی ان کی بات ہوتی ہے ان کو دھر لیتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ گیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا تو نہیں ہے شیعہ کہتے ہیں اہلِ بیعت کی تعریف اس سے بڑھ کر کسی نے کی نہیں کبھی ان کو بھی کوئی چھٹکی لگا دی وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی ہماری خبر بھی لے گیا اہلِ قرآن تبلیغی اہلِ عدیث تعریف بھی کرتا ہوں مذہمت بھی کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ چیز کیا ہیں ان کی ماجونِ مرقب کیا ہے حدودِ اربع ان کے کیا ہے تو میں گزارش کروں بات یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی مذہب نہیں ہے نہ آپ کا کوئی ذاتی مذہب ہونا چاہیے ہمارا مذہب ہمارا عقیدہ ہمارا مذہب ہمارا مسلک ہمارا نظریہ ہمارا اندیہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی آخری کتاب قرآنِ مجید میں آیا ہے یا جنابِ محمد الرسول اللہ سے جو عقیدہ جو طریقہ ثابت ہے وہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ مسلمان کی تعریف ہے تو ہر یاد رکھئے کہ ہر مذہب میں ہر مسلک میں افرات و تفریت ہے یا کوئی کسی بات میں گھٹ جاتا ہے بہت ڈالیو لیون تے بعض جگہ وہ اتنی شدت کرتے ہیں کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں میانہ روی حضور نے فرمایا خیر الامورِ اوسطہا یہ آپ کا ایسا جملہ ہے کہ پوری کائنات کے ہر چیز پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے پوری کائنات ہر عمل ہر نظریہ ہر نکتہ یہ سرکارِ مدینہ کا وہ ارشاد ہے میں اس کی تعریف کروں کہ فرمایا کہ ہر چیز میں درمیانہ روی اختیار کرو ہر چیز میں آپ اس کو گھر جائیں اپنے بال بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ والدین کے ساتھ محلے والوں کے ساتھ برتیں اور حضور کے اس ارشادِ مقدس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز میں میانہ روی نہ حد سے بڑھو نہ حد سے نیچے ہو درمیان میں چلو وہ کسی نے کہا نا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اعتدال ترمیانہ روی تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا کو اللہ نے علماء اثر میں امتیاز کیوں عطا فرمایا دیوبندیوں نے کیوں ان کو مانا شیعہ نے کیوں مانا رد مرزائیت میں جب میرے دادا وہاں تشریف لے گئے تو سب نے مسلمہ طور پر آپ کو مقتدع اپنا کیوں مانا آج کون سا پیر ہے پاکستان میں کہ جس کو تمام مسالک کے علماء اور مشایخ اکٹھے ہو کر اپنا پیشواہ مانے کوئی ہے آپ کے سامنے آیا نہیں آیا اس لیے کہ وہ خود موتدل نہیں ہے وہ پالٹی کا بن گیا ہے پالٹی کا ہو کر رہ گیا ہے اس نے کہایا کہ میں نے اگر میں شیعہ ہوں تو میں نے شیعہ کی امائد کرنی ہے چاہے شیعہ غلط ہے میں نے شیعہ کو ثابت کرنا ہے دیوبندی ہے تو اس نے کہا میں نے دیوبندیوں کو ثابت کرنا ہے چاہے وہ غلط ہی کریں بریلوی ہیں ان کو میں نے ثابت کرنا ہے چاہے غلط ہی کہیں میں نے ان کی تاہید کرنی ہے پیر میر علی شاہ صاحب میں یہ خوبی تھی کہ اللہ نے ان کو علم وافر کے ساتھ عقل سلیم بھی عطا کی تھی اور وہ میانہ روی اور اعتدال حضور کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خیر الامور او ستوہا کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو حدو ناو دو تے حدو لہو بھی نہیں تھلے بھی ناو بھی جو اے تکو نا اے ترکڑی تے دول لیں نا دولتے ہیں نا تے او جی وجلوہ ہونے او ساں تکنا ہے دکاندار پہ یہ ایتھے بلکل جس لئے ہیں جا آبنجے نا ستہ او سو لے تولہ جو برابر ہونے انصاف نہیں ترازن دے جا تے کئی دن او تے مولیا نے پتر مار چھوڑنے ہیں مار کے میں تکنا رہے ہیں مولیا نے پتر مار چھوڑا ہے یا اہمیں سعودینی چمک دیتی تے او پلڑا ہیں جو ہو گیا تو اساں جلدی جلدی پا دیتا کیوں سربر تکنا ہونا ہے نہ آتا اچھا تو مطلب ہے کہ دھوکہ دے دیا چکر دے دیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ سعودہ وہاں جاتا نہیں پورا صرف ٹچ کر کے اس کو نیچے کر کے چکر دے کے چلے جاتے ہیں لیکن جو سمجھدار گائے کو پتہ ہے کہ جب یہ بلکل تول میں صحیح آئے گا نا انصاف انصاف پہ آئے گا نہ ادھر جھکا ہوگا نہ ادھر ہوگا تو پھر صحیح تولے گا اس کو کہتے ہیں اعتدال درمیان میں نہ ادھر نہ ادھر تو آپ بتائیں کہ سعودہ وہ صحیح تولتا ہے نا جو اعتدال پر ہو جسے اس اکیہ آنے جی ترکڑی نہ ہو کنڈا کنڈا صحیح تولتے درمیان جھکھلوتا ہوئے وہ صحیح سعودہ تولتا ہے پیر میر علی شاہ صاحب کے میزان علم پر وہ کنڈا جو صحیح ہے اس پر ہر وہ سعودہ تولتا ہے اور جو غلط ہو زائد ہو ادھر دھولوگنہ ختم ہوگنہ لوگ آرے ہیں جناب پیر صاحب عجیب آگنیا کسی کو انہوں نے کافر نہیں کا کسی کو مشرق نہیں کا کسی کے خلاف فتوہ نہیں دیا سب کو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن یہ ذرا ٹھیک کر لو یہ ٹھیک کر لو یہ غلط ہو تم یہ غلط ہو یہ ذرا ٹھیک ٹھا کر لو باقی تم ٹھیک ہو پیر میر علی شاہ صاحب یہی کہتے ہیں نا تو ہمارے یہ آج کے بعض بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں جناب انہوں نے اتنا علم ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں کسی کو کافر نہیں کا دیوبندیوں کو کافر کیوں نہیں کا پیر میر علی شاہ نے اتنا بڑا عالم ہے اور دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں کا بھائی کوئی کفر کی بات سامنے آئے تو کافر کہیں ان کی تصانیف آپ پڑھیں تو یہ اتفاق کے ساتھ بالاتفاق یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہے بریلی ہو چاہے دیوبندی ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو اگر اس کے دل میں اس کے زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے وہ حضور کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے وہ دارہ السلام سے خارج ہے ٹھیک ہے باقی ہمارے بزرگوں کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا ٹھیک ہے رجی ہمارے بزرگوں کو نہ ماننے کوئی داتا صاحب کو نہ ماننے وہ اللہ خود ہی منوا لے گا وہ خود ہی پکڑے گا اگر اللہ کے مقبولوں کے ساتھ کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اللہ بڑا غیرت مند ہے وہ نہیں چھوڑتا اس نے کہا تھا بس تجربہ کر دیم دری دیر مقافات بادرد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد حافظ نے کہا کہ ہم نے اس دیر مقافات میں بڑا تجربہ کیا ہے یہ دیر مقافات ہے نا بدلہ یہی مل جاتا ہے انسان کو جو کسی کا حق دبائے جو یتیموں کا مال کھائے کہ تجربہ شاکیل